ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز پریویس لیسن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مایکروسوفٹ ورڈ کو کیسے اوپن کرتے ہیں اور کہاں کہاں سے اوپن کرتے ہیں اور اس پہ ورکنگ کیسے کی جاتی ہے یہ اس لیسن میں پڑھیں گے تو آئیے میں سٹارٹ ورڈن پہ کلک کر کے یہاں ڈونڈتا ہوں مایکروسوفٹ آفیس ورڈ 2007 میرے سامنے ہے اگر یہاں نہیں ہیں تو میں آل پروگرامز پہ آ جاتا ہوں اور مایکروسوفٹ آفیس ورڈ جو یہاں موجود ہے اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور میں نے ڈیسٹوپ پہ اس کی شارٹ کٹ بنانی ہے تو میں نے اس پہ رائٹ کلک کیا سنڈ ٹو اور ڈیسٹوپ کریئیٹ شارٹ کٹ اس پہ میں نے کلک کر دیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ڈیسٹوپ پہ میرے پاس یہ شارٹ کٹ آ گیا اب میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اوپن پہ کلک کیا یا سمپلی اس پہ ڈبل کلک کریں تو یہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے میں جو پیج کا سائز ہے میں نے پیج کا سائز چھوٹا کیا ہوا ہے اس کو ہم پیج کی جو وڈت ہے چھوڑائی ہے اس کو سکرین پہ فٹ کر دیتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ ڈاؤن کارنر پہ لکھا ہوا ہے سکسٹی ون پرسنٹ زوم لیول اور اگر ہم یہاں اوپر منیو بار میں ویو پہ آ جائیں اس پہ لکھا ہوا ہے بلکل اسی ویو کے ورڈ کے نیچے زوم اس پہ کلک کریں دونوں صورتوں میں یہی ڈائلوگ باکس سامنے آ جائے گا میں اس پہ پیج وڈت جہاں لکھا ہوا ہے یعنی پیج کی چھوڑائی اس پر میں ریڈیو بٹن بنا ہوا ہے اس پر میں نے چیک لگا دیا اور اوکے پریس کرتا ہوں تو دیکھیں جو پیج کی چھوڑائی ہے وہ میرے بلکل سامنے سکرین پر فٹ ہو گئی اب آتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کے جو ضروری چیزیں ہیں بارز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں پراپرٹیز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ جو اوپر آپ کو دکھائے دے رہا ہے جہاں لکھا ہوا ہے document1-microsoft word اس کو کہتے ہیں title bar اور اسی طرح title bar میں آپ کو type کر کے بتاتا ہوں یہ ہے title bar میں نے پھر enter دبا دیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کے سامنے ہیں بلکل نیچے اسی کے نیچے کچھ انگلیش میں ورڈز لکھے ہوئے ہیں home insert page layout preferences mailing review view and foxit reader pdf یہ جو option ہے یہ اضافی ہے یہ ویسے normally microsoft word 2007 میں نہیں ہوتا میں نے اپنے پاس ایک application install کی ہے جس کو کہتے ہیں foxit pdf reader میں یہاں ڈھونڈتا ہوں اگر foxit یہ foxit reader یہ میں نے الگ سے pdf بپس پڑھنے کے لیے open کرنے کے لیے install کیا ہوا ہے اس کو install کرتے وقت ایک option آتا ہے وہ بھی میں آپ کو install کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جس میں یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ microsoft word میں microsoft excel ہو گیا powerpoint ہو گیا in page ہو گیا photoshop ہو گیا اور اسی طرح corral draw ہو گیا اور adobe indesign ہے illustrator ہے freehand ہے وغیرہ وغیرہ ان applications پہ جب آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ اس سے pdf book بنا سکیں تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے اور جب ہم وہ application install کرتے ہیں installation میں ایک option آتا ہے وہاں پر جب ہم چیک لگاتے ہیں تو اس کے بعد یہ ان سب applications پہ available ہو جاتا ہے visible ہو جاتا ہے اچھا تو home insert ہے وغیرہ یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں home جب میں کلک کرتا ہوں تو اس کی properties آ جاتی ہیں یہ home tab ہے اور اس کی properties آ جاتی ہیں باقی یہ جو words لکھے ہوئے ہیں اس کو menu bar کہتے ہیں یہ مختلف قسم کی menus ہیں اور ہر menu کی property اس کے نیچے آ رہی ہوتی ہے اسی طرح اس کے میں اس کا name ذرا لکھ لیتا ہوں تو یہ ہو گیا menu bar اور menu میں جو ایک ایک simple word ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں tab ٹھیک ہے میں نے یہاں ٹائپ کر دیا کہ single menu underside characteristic area is called tab تو جو menu کے word ہیں ان کے نیچے جو area ہے اس میں ہر menu کے اپنی properties کھل جاتی ہیں یعنی اس کی characteristics خاصیات اور properties کھل جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں tab بالکل اسی کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ ruler سا بنا ہوا ہے ruler کہتے ہیں simply اس کا نام ruler ہے یہ top side پہ ہوتا ہے document کے top side پہ اور left side پہ ہوتا ہے اور اس کا ایک اور نام ہے اگر وہ نام میں لکھ لیتا ہوں یہ دو نام ہیں horizontal ruler جو اوپر دائیں سے بائیں ہیں left to right ہے right to left ہے اور landscape حالت میں ہے اور اس ruler کو vertical ruler کہتے ہیں یعنی کہ up to down ہے یا down to up ہے اس طرح نیچے دیکھیں آپ کو bar اور دکھائی دیرہا ہے اس کو status bar کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم right side پہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس bar کو کہتے ہیں scroll bar یہ ہے vertical scroll bar up to down ہے یہاں نیچے بھی scroll bar آجاتا ہے دیکھیں میں کیسے لاتا ہوں یہ دیکھیں zoom level پہ آکے ہم نے پیج area کو زیادہ zoom کر دیا 200% اوکے تو اب دیکھیں یہاں نیچے horizontal scroll bar وہ visible ہو گیا ورنہ یہ دکھائی نہیں جیزا تھا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے default Microsoft word یہ نہیں دکھاتا اسی طرح یہاں نیچے status bar میں نے آپ بتا دیا اس کے لئے اگر ہم منیمائز کر دیں یہ تین بٹن ہے منیمائز کر دیں تو جہاں پر آ کر یہ فولڈ ہو کے نیچے لگ جاتا ہے اس bar کو task bar کہتے ہے ٹھیک ہے اسی ونڈو کے سب سے top پہ جاتا ہے اس کو کہتے آفیس بٹن اگر آپ اپنا ماوس یہاں لے آئیں تو کچھ دیر بعد ایک بینر چھوٹا سا شو کرتا ہے اس میں دکھاتا ہے کہ آفیس بٹن ہے اس کے ساتھ ڈاکومنٹ سیو کرنے کے لیے سیو کا آف بٹن ہے اور اس میں دیکھیں نیم کے ساتھ بریکٹ میں لکھا ہے کنٹرول پلس ایس یعنی جو آپ کے سامنے کیبورڈ ہے میں آپ کو کیبورڈ پر دکھا دیتا ہوں کیبورڈ اگر سامنے لانا چاہتے تو آپ یہاں آجائیں سٹارٹ میڈیو میں اور یہاں کیبورڈ سے ٹائپ کر دیں او ایس کے آن سکرین کیبورڈ اور انٹر دبا دیں تو یہ دیکھیں میرے پاس کیبورڈ آگیا میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ سیو کا آپ سن تھا اس میں کنٹرول پلس ایس یہ کنٹرول کا بٹن ہے یہ آپ نے دیکھ لیا اور یہ ایس ہے یہ دبا کر اگر آپ ایس دبا کے رکھیں تو یہ دیکھیں اگر میں اپنے کیبورڈ سے پریس کر دوں یعنی جو میرے سامنے یہ تو سوفیور میں کیبورڈ ہے فیزیکل جو کیبورڈ میرے انگلیوں کے نیچے ہے اس سے بھی میں اگر کنٹرول ایس دباتا ہوں دیکھیں میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں اور میں اپنے کیبورڈ سے کنٹرول ایس پریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے دیکھ اپنے کیبورڈ سے کنٹرول ایس دبایا تو وہی ڈائلوگ باکس میرے سامنے آیا یعنی یہ ڈاکومنٹ جو ابھی تک ہم نے لکھا یہ ہم نے سیو نہیں کیا تھا اور سیو کرنا ڈاکومنٹ کا ایڈریس ڈال سکتے ہیں یہاں سے آپ سرچ کر سکتے کوئی فولڈر یا کوئی فائل جس کے آس پاس آپ یہ فائل سیو کرنا چاہتے ہیں اور یہ لیفٹ سائٹ پہ اس نے کچھ منیوز وغیرہ دی ہوئی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے دیس ٹوپ پہ اگر سیو کرنا چاہتے تو اس پہ کلک کر دیں ڈاؤن لوڈ میں سیو کرنا چاہتے وغیرہ میں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ کبھی بھی سی پارٹیشن میں یا جو اوپر جتنے بھی فولڈرز ہیں ان میں سے کسی میں بھی اپنا فائل سیو نہ کریں اگر آپ کے کام کی فائل ہے تب آپ کوشش کریں سی یہ دیکھیں سی کا جو لوکل ڈسک سی جہاں لکھا ہوا ہے تو اس میں ہم نے ونڈوز انسٹال کی ہے اگر آپ نے سی یا ڈی جس پارٹیشن میں ونڈوز انسٹال کی ہے اس میں آپ کبھی بھی اپنی اس قسم کی فائلیں سیاہو نہ کریں میں نے دوسرا اپنے پاس پارٹیشن رکھا ہے نیو والیوم ڈی یہ دوسرا جو پارٹیشن ہے اس میں ونڈوز کی انسٹال نہیں ہے اس میں میں اپنی مختلف قسم کی فائلیں رکھے ہوئی ہیں میرا ڈیٹا اسی میں ہے تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے آپ جو دوسرا اضافی آپ کے پاس پارٹیشن ہے اس میں اپنی فائلیں سیاہو کریں میں اس پہ کلک کیا تو یہ کھل گیا میں یہاں کچھ بھی نہیں لکھنا چاہتا ہوں میں یہاں سیمپلی نیچر ڈریگ ڈراب کرتا ہوں میں اردو میں بھی مائیگرو سوف ورڈ میں کام کرتا ہوں اور ارمی میں بھی کرتا ہوں انگلیش میں بھی کرتا ہوں تو میں اس کو فائل کا نام دیتا ہوں لیسن سوری لیسن اور لیسن پہ میں سیو کا بٹن دبا دیتا ہوں اب ذرا آجائیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فائل کہاں سے ہو گیا سیمپل سی بات ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ سے یہ سٹارٹ بٹن یا ونڈوز لوگو کی یہ دبا کے آپ ای پریس کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس مائی کمپیوٹر کا جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں ونڈوز ایکسپلورر یہ آپ کے پاس کھل جائے گا ونڈوز ایکسپلورر میرے پاس کھل گیا یہاں سے میں دی پارٹیشن میں جاتا ہوں یہاں وہی لیسن کے نام سے جو فائل ہے اگر مجھے نہیں ملتا تو میں یہاں کہیں بھی کلک کر دیتا ہوں اور کی بورڈ سے ل پریس کر دیتا کیونکہ اس کے نیم میں سب سے پہلے ل آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آ گیا لیسن لیکن میں کہتا ہوں یہ نہیں یہ نہیں کیونکہ یہ فولڈر ہے اور وہ جو میں نے سیو کیا تا وہ مائکروسوفت ورڈ کا فائل ہے دوبارہ ل پریس کر دیا کی بورڈ سے دیکھیں اس نے لوکیٹ کر دیا اسی فائل کو اور اسی کو ہائلائٹ کر دیا میں اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو میری فائل کھل جائے گی چونکہ میرے پاس یہ فائل آلیڈی اوپن ہے مائکروسوفت ورڈ میں لہذا میں دوبارہ اس کو اوپن نہیں کرنا چاہتا اور میں نے کلوز کر دیا اسے اب آتے ہیں ورڈ پہ تو یہ توڑا بہت لیسن تھا بلکل سیو پہ کلک کریں گے تو یہی فائل وہی جو ابھی میں نے کنٹرول ایس دبایا تھا اسی طریقے سے سیو کرے گا اس میں کچھ نہیں ہے اس کی شورٹ کی وہی ہے نیو اور اوپن میں دیکھ لیں نیو پہ میں کلک کروں گا تو نیو ڈاکومنٹ کروں گا اچھا ایک بار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کنٹرول ہے اور یہ این ہے میں مائکروسوفٹ ورڈ کو وزیبل کر دیتا ہوں اب میں اگر یہاں کی بورڈ سے کنٹرول اور این پریس کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس نیو ڈاکومنٹ آٹومیٹکلی اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے اگینسٹ میں میں نے وہ ڈاکومنٹ کلوز کر دیا اس کے اگینسٹ میں اگر میں آفیس بٹن پہ آ جاؤں اور نیو پر کلک کروں تو یہ ڈیالوگ باکس دکھاتا ہے جس میں میرے پاس بہت سارے فارمیٹ موجود ہیں جو مائکروسوفٹ ورڈ نے آٹومیٹکلی رکھے ہوئے ہیں اس میں یہ مجھے تو آپشن دے رہا ہے پہلے سب سے پہلے مائکروسوفٹ آفیس بلینک اور ریسنٹ بلینک خالی کو کہتے ہیں اور ریسنٹ جو آن قریب آپ نے کسی فائل پہ کام کیا بلینک ڈاکومنٹ اگر چاہیے تو یا دبل کلک کر دیں یا اس پر کلک میں سے کوئی بھی ٹیمپلیٹ یوز کرنی ہے تو آپ اس میں سے وہ ٹیمپلیٹ سیلیکٹ کر کے کریئیٹ پہ کلک کر دیں وہ ٹیمپلیٹ سیلیکٹ ہو جائے گا اور پھر اس میں ایڈیٹنگ کر کے جو ٹیٹا آپ ٹیکسٹ اس میں ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں آسانی ہوگی اس میں آسانی یہ ہوگی اگر آپ نے سیو کی ہو پہلے سے آپ جانتے ہوں تو آپ کے پاس ہوگی ورنہ نہیں ہوگی میں کسل کر دیتا ہوں واپس اسی ڈیالوگ باکس پہ آگیا نیو پرام اگزیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کہیں اپنے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں یا پہلے مائکروسوفٹ ورڈ کا فری ورزن یوز کرتے ہیں اسی لئے اس میں میرے پاس صرف یہ چند ٹیمپلیٹ جو ہیں وہ مائکروسوفٹ ورڈ کی جانب سے موجود ہیں جو لوگ پریمیم ورزن یوز کرتے ہیں جو پیسے دے کر خریدتے ہیں تو ان کے پاس یہ سہولت ہوتی ہے کہ جتنی باقی جو فارمیٹ ہیں ان میں سے کوئی بھی فارمیٹ اٹھا کر یوز کر سکتے ہیں میں فیلال اس کو کینسل کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اس پہ کام نہیں کرنا تو آج کا لسن یہی تک کے لئے ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لسن کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ بائے چک projects ساتھ کو جگل يپین تبيل ٹvida بائے ساتھ یعنا رائع eli